کہ اسلام بتاتا ہے کہ یونیورس میں ہر جگہ پروفز ہے ہر طرف جہاں آپ دیکھو اس روح زمین پر اپنے جسم کی طرف اپنی ایک ایک پارٹس اوڈ باڈی کی طرف اپنے سیل کی طرف سیل کے اندر کے ڈی این ای کی طرف ہر جگہ پر پروفز ہے اوڈ ایگزسٹنس اوڈ کہ گوڈ موجود ہے اوپر والا کریٹر موجود ہے اس کے بہت سارے پروفز ہر جگہ موجود ہے تو جیسے اگر پروفز میں سے آپ دیکھو کہ یہ یونیورس جب بنی فرسٹ کرییشن تو سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے پیکو سیکنڈ میں ہی جو دنیا کے جو ورلڈ کے اندر جو قائنات میں یونیورس میں جو سارے کاسمک کانسٹنٹس ہیں جو فورسز ہیں اس کا کیلیبریشن کیلیبریشن وہ ہو چکا تھا پہلے پیکو سیکنڈ میں ہی پہلا پیکو سیکنڈ کسے کہتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا 0.0000000001 سیکنڈ یعنی 0.5 کیا ہوتا ہے آدھے کو 0.5 کہتے ہیں یہ کیا ہے پیکو سیکنڈ پہلے پیکو سیکنڈ میں ہی یہ ساری چیزوں کا کیلیبریشن ہو چکا تھا میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں دیکھیں یہ ماوس ہے میں اسے چھوڑ رہا ہوں اب آپ نے دیکھا یہ جس تیزی سے گرا جو تیزی سے گر رہا ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو سپیڈ میں آ رہا ہے یہ گرائیوٹی فورس ہے جو اسے خیچ رہی ہے گرائیوٹیشنل فورس اس کا کیلیبریشن ہے پوری قائنات میں یہ گرائیوٹی کا ایک کیلیبریشن ہے اور وہ ایک ہے پوری قائنات میں یہ کاسمک کانسٹنٹ ہے اسی طرح سٹرانگ نیوکلیر فورس ویک نیوکلیر فورس سوال یہ ہے کہ یہ سب کا کیلیبریشن اتنا پارفیکٹلی پہلے ٹیکو سیکنڈ میں کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا آپ کیا کہوں گے اتنا پارفیکٹ ایکیورسی آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جو الیکٹرومیگنٹک فورس ہے اور گرائیوٹیشنل فورس ہے ان دونوں کا ایک ریشیو ہے ریشیو ہوتا ہے نا جیسے ہم کھانا کھا رہے ہیں اب کھانے میں نمک کا ایک ریشیو ہوتا ہے کتنا نمک ڈالنا ہے ایک مقدار ہوتی ہے چائے میں شکر کتنی شکر ڈالنی ہیں تو یہاں پر الیکٹرومیگنٹک فورس اور گرائیوٹیشنل فورس کا بھی ایک ریشیو ہے اور وہ ریشیو کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں 1 چانس ایک صحیح چانس 10 raised to the power of 36 نیچے جو دیکھئے نمبر لمبا سا دکھا ہوا دیکھ رہا ہے one zero 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 36 zeros ہے وہ 36 zeros یعنی اتنے ساروں میں سے ایک صحیح اتنے ساروں میں سے ایک صحیح تو ہم دیکھتا ہی کہ یہ perfect calibration کیسے ہوا by chance خود با خود ایسے ہی ہو گیا بھئی ایک اگر coin کو toss کرو دو میں سے ایک صحیح chance تو کتنی بار آپ کو صحیح 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 ملے گا اگر آپ coin cost coin کرتے ہو head tails head tails کتنی بار سے آئے گا آپ خود سوچو اتنے سارے chances میں سے perfect صحیح چیز وہی ہوئی اور جو اس خائنات کے لئے ضروری تھی اور خود بخود ہو گئی you really believe that کیا آپ آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں یا آپ اپنے عقل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں ذرا سوچیں اس چیز کے بارے میں ڈین اے کے اندر millions of character of information اتنی سارے information ہے کہ اگر انسائکلوپیڈیا میں اگر ٹائپ کر کے لکھا جائے ایک بک بنائی جائے انسائکلوپیڈیا ٹائپ کی بک تو ایک سو دو وولیوم بھر جائیں گے اتنی سارے information ہے اور intelligent information ہے وہ سب خود بخود آگئی اور صحیح آگئی بائی چانس کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے سیل کے اندر ایک اتنا بڑا architecture ہے ہمارے کوئی بھی living creature ہو اس کے اندر جو سب سے چھوٹا حصہ ہے سیل اس کے اندر یہ جو architecture ہے ایک پورے شہر کے جیسا تو کیسے یہ چیز بن گئی اتنی accuracy کے ساتھ بائی چانس کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہ universe بغیر creator کے نہیں بنا یہ design سے بنا ہے planning سے بنا ہے آپ خود سوچو کہ nothing اگر کچھ نہیں ہے آپ کو اس میں سے کیسے something ملے گی کچھ نہیں تھا اس میں سے universe آگیا کیونکہ ایک فارمولا ہے جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں آپ اس فارمولا پر سوچئے nothing plus nothing plus nothing multiplied by nothing is equal to nothing یعنی اگر آپ کے پاس شنی ہے zero ہے zero پہ ایک اور zero ملا دو اور zero ملاو zero سے multiply بھی کرو zero جمع کرتے جاؤ پلس 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 zero zero کرتے جاؤ تو last میں آپ کو کیا ملنے والا ہے آپ کو ایک بہت بڑا zero ہی ملنے والا ہے تو اگر universe میں کچھ نہیں تھا کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو آپ کو last میں کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی چیز بغیر کسی بنانے والے کے بن جائے یا جیسے مثال کے طور پر اگر مان لو paint کے ڈبے ہیں اور ایک دھماکہ ہو جائے explosion ہو جائے تو وہاں پر کیا ڈبوں سے جو paint اڑے گا وہ اڑ کر کے ممکن ہے کہ انسیکلوپیڈیا بن جائے انسیکلوپیڈیا بنانے کے لئے تو ریسرچ چاہیے ایڈیٹنگ چاہیے کوئی content لکھنے والا ایڈیٹ کرنے والا ٹائپ کرنے والا فرمیٹنگ کرنے والا دیزائن کرنے والا پرنٹنگ کرنے والا بائنڈنگ کرنے والا بہت سارے پروسیسز ہوتے ہیں کیا ممکن ہے کہ paint اٹھ کر کے انسیکلوپیڈیا مل جائے یا یہ ممکن ہے کہ ایسے گاربیج ڈمپ سے اگر ایک توفان گزرے اور توفان گزرنے کے ویعہ سے ایک plane بن جائے ایسا ممکن ہے میں باتیں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر یہ سب جب ممکن نہیں ہے تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسے ہی فرم نتھنگ آپ کی یونیورس بن جائے آپ کی سیل بن جائے آپ کا ڈین اے بن جائے آپ کی کائنات بن جائے سارے کاسمک کونسٹنس بن جائے یہ ممکن نہیں ہے صحیح بات کیا ہے کائنات کا کریٹر ہے اور اسلام نے جب یہ بات بتائی ہے اسلام نے صحیح بات بتائی ہے وائی اسلام سب سے پہلی ریزن کیونکہ اسلام نے گارڈ کے بارے میں سب سے پہلی صحیح بات یہ بتائی کہ وہ اگزسٹ کرتا ہے قل ہو اللہ ہو آہد کہو وہ اللہ ہے وہ ایک ہے وہ ایک ہے اس کا وجود ہے اس کا existence ہے ہی القیوم وہ زندہ ہے خود سے قائم ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے a God who exists یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک سوال پوچھا ام خلقو من غیری شہین کیا وہ کسی بنانے والے کے بغیر ہی بن گئے ہیں کیا بنانے والے کے بغیر ہی بن گئے ہیں ام ہم الخالقون یا وہ خود اپنے بنانے والے ہیں کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے کیا تم کسی بنانے والے کے بغیر بن گئے ہیں یا خود اپنے آپ کو بنائے ہو ام خلقو سماواتی والردہ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے بل لا یقنون نہیں ان کے پاس کوئی یقین نہیں ہے تو possibility تینی ہے یا تو من غیری شہین بغیر کسی بنانے والے کے قائنات بن گئی ام ہم الخالقون یا قائنات نے خود اپنے آپ کو بنا لیا قائنات نے خود اپنے آپ کو بنایا یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ کوئی ماں اپنے آپ کو جنم دے دیں یہ تو ایسی بات ہے کہ قائنات نے خود جب بنایا یعنی کہ خود پہلے سے تھی اس لئے بنایا اور پہلے سے تھی تو بنانے کی کیا ضرورت تھی اور پہلے سے تھی تو کیا بنانے کی ضرورت تھی اور خود کیسے کوئی اپنے آپ کو بنا سکتا ہے کیا خود آپ کی امی نے اپنے آپ کو جنم دیا ایسا ممکن ہے تو پہلا option کہ بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا یا خود اپنے آپ کو بنایا ام خلق و سماواتی والردہ کیا تم نے آسمان و زمین کو بنایا ہے یعنی کہ کوئی creation نے creation نے کوئی بنیوی چیز نے اس قائنات کو بنایا ہے اگر کوئی بنیوی چیز بناتا تو سوال یہ اٹھتا کہ اس بنیوی چیز کو کس نے بنایا یعنی کہ اگر جیسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ universe جو ہے نا اس سے پہلے کہ universe تھا اس میں سے آیا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ پچھلے universe کو کس نے بنایا پھر وہ پچھلے universe مان لیجے مان لیجے وہ پچھلا universe ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں